کہانی کی شروعہ 1050 کے وقت سے ہوتی ہے جہاں کچھ لٹیرے اپنے 20 پہری جہازوں کے ساتھ ایک جگہ پر جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں سے لڑتے ہیں وہ لٹیرے ان لوگوں سے ایسے جگہ کے بارے میں پوچھتے ہیں جہاں خزانہ تھا جس پر فلکٹر کے مارے لٹیروں کو اس جگہ کے بارے میں بتا دیتے ہیں لیکن ساتھیوں نے وہاں جانے سے منع بھی کرتے ہیں کیونکہ وہاں خطرہ تھا لیکن لٹیرے ان کی بات نہیں مانتے اور وہاں چلے جاتے ہیں لٹیروں کو وہاں کوئی خزانہ یا سونا چاندی تو نہیں ملتا لیکن ایک بیڑے کا چھوٹا بچہ ملتا ہے جسے وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں ہزار سال کے بعد کا وقت دکھایا جاتا ہے جہاں کہانی کی فیمیل لیڈ تھیل ایک چھوٹے سے ڈاؤن میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی تھی تھیل کو اپنے دوست کا میسج ملتا ہے جسے اپنے ساتھ پارٹی میں چلنے کا کہہ رہا تھا تھیل اپنے دوست کی ساتھ پارٹی میں آتی ہے تو ڈاؤن کے میر کی بیٹی ان کو دیکھتی ہے وہ تھیل اور اس کے دوست کو دیکھ کر جلس ہوتی ہے کیونکہ تھیل اور اس کا دوست ایک دوسرے سے کافی کلوز تھے وہ لیکی تھیل کے دوست کو ایک سائی پر لے جا کر اسے کہتے کہ تم نے پارٹی میں باہر کی لڑکی کو کیوں بھولایا تھیل اس کی بات سن لیتی اور اسے کافی برا لگتا ہے اس سے وہ وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن تب ہی تھیل کو اس لڑکی کے چلانے کی آوازیں سنتی ہیں جو سن کے تھیل اس کے پاس جاتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی اور تھیل کا دوست نیچے گرے ہوئے تھے اور سکمی بھی تھے تھیل میر کی بیٹی کو سہارا دیکھ کے کھڑا کرتے لیکن تب ہی کوئی تھیل کے کاندے پر حملہ کر دیتا ہے جس کارن وہ نیچے گر جاتی ہے تھیل دیکھتے کہ کوئی میر کی بیٹی کو جھاڑیوں میں گھسیر کر لے جا رہا تھا جسے دیکھ کے تھیل کافی کپ را گئی تھی حادثے کی جگہ پر پلس بھی آ گئی تھی جن میں تھیل کی پلس آفیسر مام بھی تھی تھیل کی مام کو ان کا ساتھی پلس آفیسر بتاتا ہے کہ یہاں ان لوگوں پر جس نے حملہ کیا تھا وہ میر کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے گیا ہے اور اس کا آپ کچھ پتہ نہیں آفیسر مام کو بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور رکی بھی تھی جو کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی بیٹی ہے اس سے آپ کو جا کر اس سے پوچھنا ہوگا کیونکہ وہ ہی بتا سکتے کہ یہاں اصل میں کیا ہوا تھا تھیل کی مامی سن کر در جاتے ہیں تو رن تھیل کے پاس جاتی ہیں وہ تھیل کے کپ را پر خون لگا دے کر پوچھتے ہیں کیا تمہیں چوٹ آئی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ خون میر کی بیٹی کا ہے جو اس کو سنبھالتے ہوئے میرے کپروں پر لگ گیا تھا پولس کو تلاش ہی لینے پر میہ کی بیٹی کا فون ملتا ہے اور ساتھی ایک بڑا سنہ خون بھی ملتا ہے جو کسی جنگلی جانور کا لگ رہا تھا تھیل جو خوف کی وجہ سے بھی ہوش ہو گئی تھی اسے ہوش آتے تو اس کی مام اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی وہ تھیل سے کل رات کے بارے میں پوچھتے ہیں تو تھیل انہیں ساری بات بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہاں اندھیرہ ہونے کی وجہ سے میں نہیں دیکھ پائی کہ ان لوگوں پر کس نے حملہ کیا تھا یہاں میں تھیل کی دونوں آنکھوں کا رنگ بدلتا دکھائی دیتا ہے جو ایک دوسرے سے مختلف تھا رات کو تھیل کی مام اس ناکھوں کے بارے میں ریسرچ کر رہی تھی جو بھیڑیے کے ناکھوں سے امیاج ہو جاتا ہے تو وہ کال کر کے اپنے ساتھی آفیسر کو اس بارے میں بتاتی ہے اگری صبح تھیل کی مام کو ان کے ساتھی آفیسر کی کال آ دیا جو انہیں بتاتا ہے کہ میر کی بیٹی کی لاش مل گئی ہے یہ اس دن کا تھیل بہت در جاتی ہے تھیل کی مام میر کی بیٹی کی لاش دیکھنے آتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ لاش کی حالت کافی خراب تھی اور جو اس کی لاش کو چیک کر رہی تھی وہ بتاتی ہیں کہ اس کی لاش کو کافی دور تک گھرسیٹا گیا تھا اس کے شریع سے بہت سارا ماس اترا ہوا تھا اور گلے پر بھی گھاؤ کا نشان تھا اگری سین میں پولس ٹیشن میں ایک پورا آدمی آتا ہے جو تھیل کی مام کو اس کیس کے بارے میں جانکاری دیتا ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ میر کی بیٹی کو ایک بھیڑیا نے مارا ہے اور وہ کوئی عام بھیڑیا نہیں بلکہ ایک ویر وف ہے جو آدھا انسان اور آدھا بھیڑیا ہے یہ صرف اس وقت بھیڑیا بنتا ہے جب پورے جانت کی رات ہوتی ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ ویر وف انسان کے خون کا پیاس ہے اور یہ سلسلہ تب تک چلتا رہے گا جب تک اس نسل کے آخری بھیڑیا کو ختم نہ کر دیا جائے تھیل کی مام اسے چپ کر وا دیتی کیونکہ انہیں اس کی باتوں پر بشواس نہیں ہوتا وہ اول مان کہتا ہے کہ میں جانتا تھا میری بات پر کوئی بھی بشواس نہیں کرے گا لیکن جب تمہیں میری باتوں پر بشواس ہو جائے گا تو مجھ سے ملنے آنا وہ جانے سے پہلے مام کو ایک سلور گن کی گولی دیتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ویر وف صرف اس گولی سے ہی مر سکتا ہے کوئی اور گولی اس پر اثر نہیں کرے گی مام نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ڈبی سے گولی لے کر اپنی جیب میں رکھ لیتی ہے تھیل اپنے اس دوست سے ملنے ایک ریسٹونڈ آتی ہے جس نے اسے پارٹی میں بلایا تھا وہ تھیل سے سوری بولتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے تھیلیں سارے مسئلے میں بھس گئی تھی تھیل اسے تسلی دیتے ہوئے کہتی کہ سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھیل ریسٹونڈ سے باہر جاتے تو وہاں اسے میر کی بیٹی کے دوست ملتے ہیں جو اسے باتیں سناتے کہ تم اسے بچا سکتی تھی لیکن تم نے جان بوچ کر اس کو مرنے دیا یہ سب سنکہ تھیل کو برا لگتا ہے وہ چپ چپ اپنے گھر آ جاتی ہے گھر آ کر تھیل شیشے میں اپنے گندے کا زخم دیکھتی ہے جو اسی رات کسی کے حملہ کرنے کی وجہ سے ہوا تھا تھیل کا زخم ٹھیک ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا تھا جس پہ وہ کافی پریشان تھی تھیل رات کو سوتے ہوئے ایک سبنا دیکھتی ہے جس پہ وہ خود کو تیرتا ہوا دیکھتی ہے لیکن وہ پانی کی بجائے خون میں تیر رہی تھی یہ دیکھ کر تھیل کی آنکھ کھل جاتی ہے میر کی بیٹی کی لاش کو چیک کرنے کے لئے ایک ٹوکٹر کو بلایا گیا تھا جو اس ناخون کو چیک کر کے کنفرم کر دیتا ہے کہ یہ ناخون ایک بھیڑیا کا ہی تھا جس کے بعد تھیل کی مام اس ولف کو پکرنے کے لئے اپنے ساتھیوں اور کچھ شکاریوں کے ساتھ جنگل میں جاتی ہیں جنگل میں انہیں ایک کٹے ہوئے سر والی لاش ملتی ہے تھیل کی مام شکاریوں کو وہیں چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں تھوڑا آگے جا کر انہیں ایک گھر نظر آتے تو وہ اس کے اندر چلی جاتی ہیں گھر میں ایک کھائی تھی جس کے اندر جانے کے لئے سیڑیاں لگی ہوئی تھی وہ نیچے جانے کے لئے سیڑی پر پاؤں رکھتی ہیں تو ان کا پاؤں پھر سل جاتے جس کارن وہ کھائی کے اندر گر جاتی ہیں دوسری طرف شکاری جو لاش کے پاس تھے انہیں کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں جس پر وہ اس طرف دیکھتے ہیں تو انہیں ایک بھیڑیا نظر آتے جو ان کی طرف آ رہا تھا اور پھر ان پر ہم لگے کہ انہیں بے درچی سے مار دیتا ہے ان کی چیخوں کی آواز دور دور تک گئی تھی لیکن جنگل میں ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا ایدھر پولس کی تین کر چیخوں کی آواز سنتی ہے تو وہ تھیل کی مام کو اوپر آنے کا کہتے ہیں خود گان سے کہ بھیڑی کو مارنے کے لئے اس جگہ جاتے ہیں تھیل کی مام کو دیکھیں تو وہ سیڑی سے اوپر آ رہی تھی لیکن تب ہی ان کے سامنے وہی بھیڑیا آ جاتا ہے جو کافی بڑا تھا وہ خطرناک بھی لگ رہا تھا کہ مام پوری طرح ٹر جاتی ہیں بھیڑیا ان پر حملہ کرتا ہے تو وہ پھر سے نیچے گر جاتی ہیں جس قارن ان کے پاس اوپر چوٹ لگ جاتی ہے بھیڑیا بھی کھائی میں چلانگ لگا کر ان کے قریب آنے لگتا ہے تو اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کے وہ بھیڑیا پر گولیاں چلانے لگتی ہے اور بھیڑیا پر چلا دیتی ہیں جس قارن وہ وہیں گر کے مر جاتا ہے تھیل کی مام کی آنکھ کھلتے تو وہ ایک ہاسپیٹل میں تھی وہ خود تو ٹھیک تھی لیکن ان کا ایک ساتھی کومہ میں چلا گیا تھا اور ان کے بہت سارے ساتھی مارے جا چکے تھے تھیل اپنے کالج میں کلاس میں بیٹھی تھی جہاں سے کسی بھی چیز کیل کسی آواز بھی سن رہی تھی یہاں تک کہ پیپر پر لکھے ہوئے پینسل کی آواز بھی اس کے کانوں تک آ رہی تھی جس سے تنگ آ کر تھیل واش روم میں جاتی ہے وہاں سے میرے کی بیٹھی نظر آتی ہے جو رو رہی تھی اور یہ دیکھ کر تھیل اور بھی غبرا جاتی ہے کیونکہ اسے ہلوسینیشن سونے لگے ہوئے تھے اسے وہ چیزیں بھی نظر آتی تھیں جو حقیقت میں تھی ہی نہیں رات کو تھیل سوتے وٹ کر نیند میں جلانے لگتی ہے جسے دیکھ کر اس کی چھوٹی بہن اس کے پیچھے آتی ہے تو تھیل ایک درکت کے نیچے کھڑی ہوئی تھی تھیل کی بہنوں سے وہاں سے واپس کمرے میں لے آتی ہے تب تک تھیل بھی نیند سے چاگ گئی تھی تھیل اپنی بہن سے کہتے کہ مجھے ایسا لگ رہا جیسے میں کوئی مہینوں سے نہیں سوئی اور پھر سے اپنے بستر پر گر کر سو جاتی ہے ڈاکٹر بھیڑی کی لاش کو چیک کر رہا تھا چیک کرنے کے بعد وہ موم کو بتاتے کہ آپ کی گن سے جتنی بھی گولویں اس بھیڑی کو لگیں تھیں وہ اس کا کچھ نہیں بگار سکیں لیکن ایک گولی ایسی تھی جس سے اس کے شریع میں کافی بڑا گاؤ ہو گیا تھا اور اسی قرن بھیڑی کی مات ہوئی یہ وہی سلوکی گولی تھی جو تھیل کی موم کو پھر آدمی نے بھیڑی کو مارنے کے لئے دی تھی یہ سے باتیں سننکر موم بہت حیران ہوتی ہے اور اس ڈاکٹر کے ساتھ اسی پھر آدمی سے ملنے چاہتی ہیں وہ پھر آدمی سے سب کے بارے میں پوچھتی ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ یہ کافی پرانے وقت کا بھیڑیا ہے اور میں اس پھیڑی کو کافی وقت سے ڈھون رہا ہوں وہ بتاتا ہے کہ انسان انہیں جانوروں کی شکتیاں لینے کے لئے انسانوں پر تجربے کیے جس کے نتیجے میں وہ سب انسان ویہ ولف بن گیا اور یہ تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک اس ویہ ولف کی نسل ختم نہیں ہو جاتی اس آدمی نے یہ بھی بتایا کہ یہ ویہ ولف جتنے انسان کو بھی کارتا ہے وہ ویہ ولف بن جاتا ہے اور یہ ان کی نسل بڑھ رہی ہے دوسری طرف تھیل اپنی دوست کے ساتھ تھی جو اس سے اس دن کے بارے میں پوچھا جب تھیل اٹھ کے واشروم چلی گئی تھی تو تھیل کہتی ہے کہ اس حادثے کے بعد سے مجھے اپنے اندر عجیبتی سے محسوس ہو رہی ہے جن کی مجھے سمجھ نہیں آتی تب ہی اس کے دوست کو اس کے ڈاٹ کی قول آتی ہے جسے سننے کے لئے وہ باہر جاتا ہے اس کے جانے کے بعد تھیل چاند کو دیکھتے تو اسے پتا چلتا ہے کہ آج پورے چاند کی رات تھی اور یہی وہ رات تھی جس میں ایک انسان ویہ ولف بن جاتا ہے تب ہی دھیل کو اپنے شریر میں کچھ بدلاؤ محسوس ہوتا اور اسی بدلاؤ کے ساتھ وہ انسان سے ویہ ولف میں بدل جاتی ہے اس کا دوست واپس آ کر دھیل کو ڈھونڈ ٹائے لیکن دھیل اس پر حملہ کر کے اسے کھا جاتی ہے اگلی صبح دھیل کی آنکھ کھلتے تو وہ اپنے اوپر خون دیکھتے تو در جاتی ہے پھر اس سے اپنے موں سے ایک انگلی بھی ملتی ہے جو اس کے دوست کی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور کل رات میں نے اپنے دوست کے ساتھ کیا کیا تھا یہ سب جاننے کے لئے تھیل اپنا چہرہ چھپا کر اسی جگل پر جاتی ہے جہاں رات کے وقت وہ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی وہاں سے پولس ٹیم نظر آتی ہے جو ایک لاش کے پاس کر رہے تھے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا دوست مر گیا تھا یہ سب جان کر اسے بہت دکھ ہوتا ہے لیکن وہ یہاں سے دور جانے کا فیضہ کرتی ہے کیونکہ اسی حالت میں اگر وہ اپنی فیملی کی ساتھ رہتی تو انہیں نقصان پہنچا سکتی تھی اسے لئے رات ہوتے وہ ایک بس میں چڑتی ہے جس میں بہت سارے لوگ تھے اور بس میں بیٹھتے ہی وہ پھر سے ووف بن جاتی ہے اس کی خوفناک آوازیں سن کر کافی لوگوں سے دیکھنے آتے ہیں تھیل ان لوگوں پر حملہ کر کے انہیں پیت ارتی سے مار دیتی اور اسی کارن بس کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تھیل کی مام کو بس والے واقعے کا پتہ چلتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے ساتھ اس جگہ آتی ہیں جہاں سے انہیں تھیل کا لوکٹ ملتا ہے جسے دیکھنے کے بعد وہ سمجھ آتی ہیں کہ ان کی بیٹی تھیل پہ ووف میں بھدل گئی ہے وہ ڈاکٹر کو بھی اس بارے میں بتاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں جلدی تھیل کو ڈوننا ہوگا تاکہ وہ اور لوگوں کو نقصان نہ پہنچا سکے تھیل کی گھر میں اس کی بہن ڈروائنگ کر رہی تھی اس کی بہن بول نہیں سکتی تھی ڈروائنگ کرتے کرتے اس اپنے پیچھے کسی کی موجود کی کا احساس ہوتا ہے تو وہ پیچھے مر کر دیکھتے اور اسے ایک بیڑیا نظر آتا ہے جسے دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے وہ کسی کو بول کر مدد کے لیے نہیں بلا سکتی تھی بیڑیا کے آنکھیں گوہ سے دیکھنے پر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں اس کی بہن تھیل تھی بیڑیا یعنی تھیل بھی اپنی بہن کی آنکھوں میں دیکھ کر اس پر حملہ نہیں کرتی اور تب ہی وہاں اس کی راڑ آ کر اس پر حملہ کرتے ہیں وہ تھیل کو بجلی کے چھٹکے لگا کر اپنی بیٹی کو اسے بچا کر اپنی گھر میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگتے ہیں لیکن تھیل ان کی گھر پر چڑ جاتی ہے وہ کسی طرح وہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن اس سب میں وہ خودزک نہیں ہو گئے تھے اس سے وہ ٹھیک سے گاڑی بھی نہیں چلا پا رہتے اور بے ہوش ہو گئے تھے جس کارن ان کی گاڑی کا ایکسرنٹ ہو گیا تھا تھیل کی بہن گاڑی سے نکل کر چھپنے کے لئے وہاں سے بھاگتی ہے ویہ ووف یعنی تھیل بھی ان کا پیچھا کرتے کرتے یہاں پہنچ گیا تھا ٹاؤن کے بہت سارے لوگ ایکسرنٹ دیکھ کے وہاں آتے ہیں لیکن تھیل انہیں دیکھ کر ان پر حملہ کر دیتی ہے لوگ ڈر کے وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن اس طرح تھیل بہت سارے لوگوں پر حملہ کر چکی تھی اور ہر طرف خون ہی خون نظر آ رہا تھا تھیل کی بہن تھیل کو اس حالت میں دیکھا بہت دکھی ہوتی ہے اس سے وہ سے بات کرنے کے لئے اس کے بلکل سامنے آگے کھڑی ہو جاتی ہے اور اشاروں میں تھیل سے باتیں کرنے لگتے ہیں لیکن تب تک تھیل کی مام پولس ٹیم اور ڈاکٹر کے ساتھ وہاں پہنچ گئی تھی ایک پولس آفیسر تھیل پر تیر جلاتا ہے جس سے وہ زکمی ہو جاتے ہیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر وہ سب لوگ ایک سٹور میں چھپ جاتے ہیں اور باہر تھیل کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا تب یہ گاری تھیل کی طرف آتی ہے جس میں وہی پور آدمی تھا جس نے تھیل کی مام کو سلوکن کی گولی دی تھی وہ تھیل ولف کو مارنے کے لئے آیا تھا گاری سے تھیل کو ٹکر مار کر گاری سٹور کے اندر لے جاتا ہے جس سے وہ خود بھی زکمی ہو جاتا ہے تھیل سٹور کے اندر آ کر اس پورے آدمی پر حملہ کر کے اسے بھی مار دیتی ہے تھیل اب اپنی مام پر حملہ کرتی ہے مام خود کو بچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن تھیل اس کے قابون نہیں آ رہی تھی تھیل کی مام کے ساتھ آیا ہوا ڈاکٹر بھی ان کی مدد نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ وہ خود کسی چیز کے نیچے دبا ہوا تھا اور کافی زکمی بھی تھا ڈاکٹر کے پاس ایک انجیکشن پڑا ہوا تھا جس سے وہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن زکمی ہونے کی وجہ سے اس کا ہاتھ انجیکشن تک نہیں پہنچ رہا تھا تھیل کی بینجر چھپی ہوئی تھی یہ سب دیکھ کر باہر آتی ہے اور ڈاکٹر کے پاس پڑا انجیکشن اٹھا کر ولف کو لگا کر اسے بے ہوش کر دیتی ہے اگلے سین میں کلے باٹری دکھائی جاتی ہے جہاں ویو وف تھیل ایک ٹیبل پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی اب پاس ہی اس کی امام کھڑی رو رہی تھی وہ اسے کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو کیونکہ میں تمہارا خیال نہیں رکھ سکی پھر خود کو سنبھالتے ہوئے وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں اسے ایسے ہی چھوڑ دیا تو یہ بہت ساری لوگ ان کو نقصان پہنچائے گی اور ایک ماہ انہیں کہناتے وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کی جان نہیں لے سکتی تھی تھیل کی مام سلو گولی گھن میں ڈال کر اس کا رکھ تھیل کی طرف کر دیتی ہیں لیکن یہاں ہم نہیں دیکھ پاتے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو مارا تھا یا نہیں اگلے سین میں ہم مام دیکھتے ہیں جو تھیل کی پچھر کے ساتھ ایک سلو گولی رکھتی ہیں جس کا مطلب تھا کہ انہوں نے تھیل کو گولی نہیں ماری تھیل کے ساتھ کیا ہوا یہ ہمیں نہیں بتایا جاتا اور کہانی یہی ختم ہو جاتی ہے تائنک یو فر بوچنگ